اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے چھ سو اٹھاسی سے چھ سو بیانوے عیسوی کے درمیان اور یہ واقع ہے مسجد اخصہ کے پورے احاتے کے سنٹر میں اور یہ سنٹر بہت اہم ہے ہر مذہب کے لیے خصوصا مسلمانوں کے لیے درمیان میں یہ وہ چٹان ہیں جہاں سے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا اور اللہ نے آپ کو ساتھ آسمان اور ساتھ زمین کا نظارہ کروایا یہ وہ جگہ ہے اور اس امارت میں آنٹ زلے ہیں یعنی کہ اکٹوگون شیپ ہے دو فیڈ بائی تین فیڈ کے کینواز شیٹ پر الحمدللہ میں نے اس پینٹنگ کو بنانے کی کوشش کی ہے اس پینٹنگ میں سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ ہے اس پینٹنگ کا پروپورشن یعنی کہ کتنے سائز میں آپ کو کمبت بنانی ہے کتنے سائز میں آپ کے کولمز ہوں گے کتنے سائز پر رائٹ حصہ نظر آئے گا کتنے سائز میں لیفٹ حصہ نظر آئے گا اور ان کے درمیان میں آپ اس میں کیا فاصلہ ہوگا اور آسمان کو پینٹنگ میں دکھانے کے لیے الحمدللہ میں نے سکائے بلو کلر کا یوز کیا ہے امارت کا نچلا حصہ چونکہ آف وائٹ یعنی کریم کلر میں ہے تو الحمدللہ لیکن دھوپ اور چھاؤ کے شیٹ کی وجہ سے اس میں ڈارک اور لائٹ کلر کا یوز کر کے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک تھریڈی افیکٹ جنریٹ ہو اور اس میں کولمز ہیں مہرابے ہیں بہت خوبصورت ہر دور میں ہر مسلم خلیفہ نے یہاں تک کہ ترکوں نے اس کو خوبصورت بنانے کیلئے مختلف قسم کی اس میں رنگ روغنے کی گئی ہیں ترکوں نے تو خصوصی طور پر اس میں ٹائلیں بٹھوائی ہیں اور الحمدللہ اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوا ہے چونکہ ریل خوبت السخرا کے اوپر حصے میں سور یاسین لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے یہاں پر آیت القرسی کو یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ اور یہ فرش کو دکھانے کیلئے ہم نے یہاں پر اورنج کلر کا جوز کیا ہے اور یہ بہترین گمبت الحمدللہ الحمدللہ اتنا خوبصورت گمبت پورا گولڈن سے کور کیا ہوا جس کو میں نے اپنے پینٹنگ میں بھی انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور یہ ہے اس پینٹنگ کی خوبصورت جان اور شان اور اس پینٹنگ میں کیلیگرافی تو کرنی ہی تھی الحمدللہ تو کیلیگرافی کے لیے میں نے جس آیت کا سیلیکشن کیا جس آیت کو میں نے یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بہترین نگوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے وہ آیت سور بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے یہ آیت کی انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جس واقعے کی وجہ سے یہ گمبت وجود میں آیا یعنی کہ واقعہ محراج اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر آسمانوں کا سفر کروایا اور یہاں پر میں نے اپنی دستخط کی ہے اپنا نام لکھا ہے اور اس تاریخ کو لکھا ہے جس تاریخ میں یہ پینٹنگ الحمدللہ میں نے بنائی ہے اور یہ وہ تاریخ تھی انیس میں دو ہزار تئیس نام لکھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی سے دیکھے اور سواب کی نیا سے دیکھے تو اللہ اسے بھی سواب بتا فرمائے اور مجھے بھی اور یہ آیت ہے سبحان اللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک اس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اخصہ کی طرف جو بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس طریقے کی پینٹنگز کے لیے مجھے اس نمبر پر کانٹیک کریں اور میرے اس چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں جزاکاللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے الحمدللہ